جبکہ شیخ حبورہ میرکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا ہے جاوید لطیف کا الزام ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پولیس کا کہنہ ہے کہ میا جاوید لطیف کے گھر پر حملہ نہیں ہوا آپ کو بتائیں کہ جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لیے جہاں گئے اور جہاں تلکلامی ہوئی دکھمپیل ہوئی پولیس کے مطابق جاوید لطیف کو وہاں سے نکال کر بحفاظت گھر پہنچایا گیا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک انسپیکٹر کے سر پر بھی ڈنڈار لگنے سے زخمی ہوئے ہیں ایک انسپیکٹر شیخ حبورہ میں واقع پیش آیا ہے جہاں رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا ہے جاوید لطیف نے الزام آئد کیا ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پولیس کہتی ہے کہ میاں جاوید لطیف کے گھر پر حملہ نہیں ہوا جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لیے گئے جہاں تل کلامی ہوئی اور دھکم پیل ہوئی پولیس کے مطابق جاوید لطیف کو وہاں سے نکال کر بحفاظت گھر پہنچایا گیا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک انسپیکٹر کے سر پر ڈنڈا بھی لگا جس سے وہ زخمی ہوئے شیخ اپورا میں رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا جاوید لطیف نے الزام لگایا ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے میاں عابد ہمارے نمائند ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے ایک دفعہ ڈیٹیل میں بتائے گا میاں عابد جاوید لطیف کی جانب سے کیا الزام لگایا گیا ہے اور پولیس کیا دعویٰ کر رہی ہے یہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ خود اپنی تصویریں جاری کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈیرے پر حملہ ہوا ہے مظاہرین کا اور اس میں پانچ ان کے کارکن اور خود زخمی ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پولیس انسپیکٹر اور پولیس کی نفری کے ساتھ مظاہرین سے مذاکرات کرنے گئے تھے جہاں پہ مذاکرات ناکام ہوئے تو دھکم پیل ہوئی جس میں جاویل لطیف صاحب کو وہاں سے نکال لیا گیا اور ان کا حفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا جبکہ اس طرح جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پولیس انسپیکٹر منظور احمد جو تھے ان کے سر پر ڈنڈا لگا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ان کو افتال منتقل کر دیا گیا اب یہ تصاویر جاری ہوئی ہے تو اس میں نہ تو ڈاکٹر تصدیق کریں نہ ہی پولیس اس کو انکار رہی ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے گھر پر یا ان کے دیرے پر کوئی فائرنگ ہوئی ہو اچھا ہم یہاں پر کوئی ان کے دیرے پر یا گھر پر گیا ہے وہاں سے کوئی اس طرح کی شواہد ملتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ حملہ ہوا ہے یہاں پر جی لاہر سے حسن میں کوئی چالیس تچاس کلومیٹر دور ہے شیخ اپورا تو وہاں پر ان کے گھر جانے کے لیے دو راستے سکھ بند ہیں جہاں پر مظاہرین کا معاملہ ہے وہ شیخ اپورا کے جو میند روڈ ہیں وہاں پر ان کے مظاہریں جا رہی ہیں اور وہاں سے عام لوگوں کا جو گزرنا بھی مشکل ہے تو یہ نہیں کہا دیا رہا کہ اٹھانا ایڈ بھی ان کی حدود میں ان کا گھر ہے تو وہاں پہ پولیس جو کہتی ہے کہ ان کی طرف گھر کی طرف یہ ہے ان کے دیرے کی طرف کوئی مظاہرین جو ہے وہ نہیں آئے انہوں نے عام لوگوں کو گزرنے پر ڈلے مارے ہیں نیابد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ